ازمہ استحکام ایک ہماگیر ایک مربوط کاؤنٹر ٹیرزم کمپین ہے اور یہ نہیں ملٹری آپریشن پر سے جس طرح اس کو پریزنٹ کیا جا ہے ترجمان پاک فوج نے کہا عزمہ استحکام کی مخالفت کے پیچھے کوئی نظریہ نہیں صرف پیسہ ہے انتہائی سنجیدہ اشیس کو سیاست کی بھیند چڑھایا جا رہا ہے عزمہ استحکام اس کی مثال ہے یہ ملٹری آپریشن نہیں دہشتگردی کے خلاف مربوط مہم ہے ضرب عزب اور راہ نجات سے غلط موازنہ کیا جا رہا ہے سیاسی مافیا عزمہ استحکام کو متنازع بنانا چاہتا ہے ایک لاؤوی چاہتی ہے نیشنل ایکشن پلان کے مقاصد پورے نہ ہو دہشتگردی اور جرم کے گھٹ چوڑ سے حاصل پیسہ سوشل میڈیا پر لگ سکتا ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ ہماری بقا کا مسئلہ ہے عزمہ استحکام مہم پورے ملک اور سوسائٹی کو اوپر اٹھائے گی پی جی آئی ایس پی آر نے کہا دہشتگردوں اور دیجیٹل دہشتگردوں دونوں کا ٹارگٹ فوج ہے دیجیٹل دہشتگرد سوشل میڈیا اور فیک نیوز سے اپنے مضموم عزائم تھوپتا ہے دہشتگردوں کے نام تو پتا ہوتے ہیں دیجیٹل دہشتگرد کا پتا بھی نہیں ہوتا کہ نام کیا ہے کہاں ہے کون ہے شام اراک لیبیا میں ایسے ہی نفرتیں پھیلائے گئی تھیں پاکستان میں اس سے بہت بڑا حملہ ہو رہا ہے بھارت موقع کی تاک میں ہے کہ کب فوج کمزور ہو اور ہم وارتات ڈالیں دیجیٹل دہشتگرد کو قانون مانیٹرنگ اور سزاؤں نے روکنا ہے اسے روکیں گے نہیں تو اور بڑھے گی ترجمان پاک فوج نے کہا بنو میں تاجروں کے امن مارچ میں مخصوص منفی اناثر شامل ہوئے ریاست اور فوج کے خلاف نارے بازی کی اور پتھراؤ کیا کچھ مسلح لوگوں نے فائرنگ بھی کی دیوار کو گرایا اور راشن کو لوٹا فوجی اہلکاروں نے احکامات اور ایسے پیس کے مطابق جواب دیا دہشتگردوں کے ساتھ دیجیٹل دہشتگرد مل کر کام کر رہے تھے سوشل میڈیا پر دوسرے ممالکے بچوں کی تصاویر لگائی گئیں امن و امان وہاں کی صوبائی حکومت اور پولیس کی ذمہ داری تھی سمجھ نہیں آتا کہ ایک سیاسی جماعت اپنی حکومت کے خلاف کیوں احتجاج کر رہی ہے دی جی آئی ایس پی آر نے کہا عدالت نظام نو مئی کے سہولتکاروں اور منصوبہ سازوں کو دھیل دے گا کیفر کردار تک نہیں پہنچ جائے گا تو ملک میں انتشار اور فاشزم مزید پھیلے گا اسلام آباد پولیس اور ایف آئی اے کا پی ٹی آئی کے مرکزی دفسر پر چھاپا سیکیٹری اطلاعات روف حسن گرفتار ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی کارڈینیٹر احمد وقاس کو گرفتار کیا اعتدائی تفتیش کی روشنی میں ڈیجٹل میڈیا ونگ پر چھاپا مارا گیا پی ٹی آئی ریاست مخالف پروپوگنڈے میں ملوث ہے جی آئی کی تشکیل دی جا رہی ہے گیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر نے کہا سپریم کورچ کا فیصلہ آنے کے بعد ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے عدالت کے فیصلے پر عمل ہوگا سب کچھ صرف ایک جماعت کو کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے لا قانونیت سے ملک آگے نہیں جائے گا ملک کا نقصان ہوگا ہمیں علم نہیں روف حسن کس مقدمے میں مطلوب ہیں امید ہے عدالت روف حسن کو مقدمے سے ڈسچارج کرے گی تحریک انصاف کے دفتر پر چھاپا تحقیقاتی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کا مرکزی دفتر ڈیجیٹل دہشتگردی کا گرڈ بنا ہوا تھا ڈیجیٹل میڈیا مرکز انٹرنیشنل ڈسنفورمیشن کا مرکز تھا ملک دشمن ایجنسیوں سے مل کر ملک مخالف پروپوگنڈا کر آیا جاتا تھا ملوث لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر ثبوت تحویل میں لے لیے ڈیجیٹل میڈیا مرکز سے مقامی لوگوں کو بھڑکایا جاتا تھا ایک جلسہ کرنا ہے تو اس میں کیا غلط ہے پی ٹی آئی کے اسلام آباد میں جلسے کا نو سی موٹل کرنے کے خلاف ترخواست میں چیف جیسٹس آمیر فاروق کا ایڈوکیر جنرل سے سبسار تہا چہلم کے بعد آپ کہیں گے بارش بہت آ گئی پھر کہیں گے سردی بہت ہو گئی یہ تو پھر نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے ایسا نہ کریں چیف کمیشنر اور درخواست گزار کو دوبارہ ملاقات کی ہدایت عزارت نے درخواست نمٹا دی پرویز خطر کی 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں اپنے بیان میں تسخیح کی درخواست کہا کابینا میٹنگ میں اس وقت کے وزر آزم کیس اسرار پر بند لفافے میں ایجنٹا منصور کیا گیا سابق وفاقی وزیر پرویز خطک اور زبیدہ جلال کے بیان پر جرہ مکمل بانی پی ٹی آئی اور برشاہ بیوی کا توشہ خانہ کے نئے کیس میں مزید سات روزہ ریمانڈ منصور ترجمان پات پوچ نے کہا ملک میں لاکھوں نان کسٹم پیٹ گاڑیاں ہیں دہشتگرد کاروائیوں کے لیے انہی گاڑیوں کو استعمال کرتے ہیں افغان بارڈر پر غیر قانونی تجارت کو فروغ دیا جاتا ہے افغانستان کی سرحد چھے ممالک سے ملتی ہے پانچ ممالک میں جانے کے لیے ویزا لگتا ہے صرف پاکستان میں تذکرے پر داخلہ ہوتا ہے حکومت نے چمن میں ون ڈاکیمنٹ ریجیم پاسپورٹ شروع کیا تو احتجاز شروع ہو گیا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں سمگلنگ کرنی ہے بے نامی جائزادوں اور اکاؤنٹس کو برداشت کیا تو دہشتگرد بھی استعمال کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ملک میں 32 ہزار سے زائد مدارس ہیں ریجسٹرڈ مدارس کی تعداد 16 ہزار سے زائد ہے 50 فیصد کے لگ بھگ مدارس کے بارے میں پتا ہی نہیں ان میں کون پڑھا رہا ہے کون اسے چلا رہا ہے کوئی نہیں جانتا کیا یہ فوج نے کرنا ہے روان سال دہشتگردوں کے خلاف 22 ہزار سے زائد آپریشنز کیے گئے 398 دہشتگرد ہلاک ہوئے ترجمان پاک فوج لیفٹنین جنرل احمد شریف چوزری نے کہا روزانہ کی بنیاد پر 112 آپریشنز کیے جا رہے ہیں روان سال پاک فوج کے 137 افسر اور جوان شہید ہوئے قوم اپنے بہادر سکوتوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے سیکیورٹی فورسز نے افغانستان سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی دیر میں فائرنگ کے تباتلے میں تین دہشتگرد مارے گئے آئی ایس پی آر نے کہا پاکستان مستقل طور پر عبوری افغان حکومت سے کہتا رہا ہے کہ وہ سرحت کے اطراف میں موثر بارڈر منیجمنٹ کو یقینی بنائے امید ہے افغان حکومت افغان سرزمین کو دہشتگردی کے لیے استعمال ہونے سے روکے گی صدر آصف دداری کا کراچی میں شہری سلاب کی روک تھام کے لیے جامعہ منصوبہ بنانے کا حکم کہا سندھ حکومت پائیدار اور طویل المدتی حکمت عملی اپنائے سبرج اور سلابی پانی کے موثر انتظام کا نظام اپنانا ہوگا فیزیبیلٹی سٹاڈی میں تین ماہ میں مکمل کی جائے سرنگوں کے ذریعے سلاب پر کابو پانے پر کام کیا جائے وزرعالہ سندھ کی بھی اجلاس میں شرک کر درازشی کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی مائی کلاچی بورٹ بیسن، کلفٹن اور کماری کے علاقوں میں ہلکی بارش، سمندری ہوائیں جلنے اور بوندہ باندی سے موسم خوشگوار ساحلی علاقوں میں وقفے وقفے سے بوندہ باندی ملک کے مختلف شہروں میں شدید حبس اور گرمی سبی میں پارہ سنتالیس، نوکنڈی اور دالبدین میں چھالیس ڈگری تک پہنچ گیا دادو، جائقب آباد، روہری اور کوٹ عدو میں پینتالیس ڈگری سنٹیگرید پشاور میں چالیس، اسلام آباد میں انتالیس اور لاہور میں اٹیس ڈگری ریکارڈ سکھر، نوابشاہ، تربت اور بہاولپور میں چھالیس ڈگری بزرعالہ پنجاب کا چکن کی قیمتیں بڑھنے پر اظہار برہمی کہا چکن کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں ذمہ دار ادارے کہاں ہیں پولٹری والے بزنس کریں لیکن عوام پر ناجائز بوچ نہ ڈالیں ریٹ بڑھنا گوارہ نہیں مرم نواز کا قیمت کے تعاین کے لیے میکنزم تشکیل دینے کا حکم کہا مافیاس کو مہنگائی کی اجازت نہیں دے سکتے مہنگائی کسی صورت قابل قبول نہیں اپوزیشن لیڈر امر آیوب نے کہا حکومت کی غلط پالسیوں سے معیشت کے پرخچے اڑ گئے ایران سے پانچ سو ارب روپے کا تیل کیسے سمگل ہوتا ہے کیا رات کو کوئی مخلوق اسے پاکستان لاتی ہے ایک ٹرک پر پینتس لاکھ روپے لیے جاتے ہیں سمگلنگ میں ملوث افراد کو ٹارگٹ کرے پی ٹی آئی سے بڑا کوئی محبے وطن نہیں چھاپا بہانہ تھا بیان حلوی نشانہ تھا ہمیں مخصوص نشستیں ملنا حکومت سے بیتاشت نہیں ہو رہا پینئے صوبائی وزیر شجیل میمن نے کہا وفاقی حکومت پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ کابینہ میں لائے پھر اپنا موقف دیں گے ملک کو قانون کے مطابق چلانا پڑے گا سپریم کورچ کے فیصلے میں وہ ریلیف دیا گیا جو مانگا ہی نہیں تھا یہ نہیں ہو سکتا جو مقبول ہو اس کو سو خون معاف ہوں حکومت بھی چلے گی اور سسٹم بھی چلے گا کوئی مایوسی کی بات نہیں کچھ نہیں ہونے والا باری پی ٹی آئی کی جیل سے جسمانی ریمانٹ حاصل کرنے کے خلاف درخواست لاہور ہائی کوٹ میں کل سمات ہوگی نو مائی مقدمات میں عبوری زمانت کے درخواست واپس لے لی عدالت نے درخواست غیر موثر قرار دے کر نمٹا دی کامرہ ٹرائل انصاف کے تقاضوں کے بلکل برعکس ہے ایسے ٹرائل کو دنیا میں کہیں بھی فیر ٹرائل نہیں کہا جا سکتا میڈیا اور عوام کے لیے ٹرائل اوپن ہونا چاہیے ٹاک مارکٹ میں مندی ہنڈرڈ انڈیکس میں ڈیڑھ ہزار سے ہزار پوائنٹس کی کمی ریکارڈ انڈیکس اناسی ہزار پوائنٹس سے نیچے آ گیا انٹر بینک میں ڈالر مہنگا قیمت دو سوٹھتر روپے تیز پیسے ہو گئی سونے کی قیمت میں اضافہ ایک دولہ سونہ دو لاکھ اکاون ہزار روپے کا ہو گیا ٹیکسٹائل میلز مالکان کا بجلی کی قیمت کم کرنے کا مطالبہ چیئرمن اپٹیما پنجاب نے کہا بجلی کی موجودہ قیمت پر کاروبار نہیں کر سکتے ہماری ساٹھ سے ستر ملے بند پڑی ہیں آئی پی پیس کا مسئلہ حل کرایا جائے معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے بجلی کی طلب بائیس ہزار تھی تو اس تین تالیس ہزار میگا وارٹ کے پلانٹ کیوں لگائے حکومت ساٹھ فیصد کے پیسٹی پیمنٹ ختم کر دے ملک چل پڑے گا وزیر طوانائی اویس لغاری نے کہا بجلی کی قیمت کم کرنے کے لیے بہت کام کر چکے ہیں آج حکیم رکمان بننے والوں نے اپنے وقت میں کیوں کچھ نہیں کیا مشورے دین لیکن یہ بھی بتائیں کہ آپ مشیر اور وزیر رہے جب وزیر تھے تب آئی پی پیس کا کچھ پتہ نہیں تھا ہم پانچ سال کے لیے آئے ہیں کافی کچھ بہتر کریں گے پنجاب اسیملی کا اجلاس آپوزیشن کا بائیکوٹ حکومتی رکن نے ہی کورم کی نشان دہی کر دی سپیکر ملک احمد نے کہا اپوزیشن کی ریکوزیشن پر اجلاس بلایا تھا ان کا کئے ایک رکن شریک نہیں ہوا ایک سیشن پر دو کروڑے کھتر لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو تنخواہ نہیں لیں گے استیفہ دیں گے چیمبر کمرے سٹاف گاڑیاں لیتے اور گالی بھی دیتے ہیں یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا اپوزیشن کا پنجاب اسیملی کے بہار اتجاج ارکان نے اپنی الگ اسیملی لگا لی پنجاب بھر سے رہنماؤں کی شرکت قرار دادے بھی منظور کی اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچر نے کہا ایوان میں نہیں جائیں گے سپیکر جانبدار ہو چکے ہیں ہمارا اپوزیشن چیمبر بند کیا گیا اقدامات کو عدالت میں چیلنج کریں گے وزیر اطلاعات پنجاب ازمہ بخاری نے کہا اسیملی گیٹ پر تماشا لگانا تھا تو عوام کا پیسہ کیوں خرچ کر آیا فسادی ٹولے کا ایجنڈا ملک میں فساد پھیلانا ہے نو مئی کے منصوبے سازوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا وقت آ گیا پیٹ لائف اور پاکستان رینشورنس کمپنی سٹریٹیجک ادارہ نہیں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ فاک ایکسپو کے لیے پابلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے لیے موقع تلاش کرنے کے ہدایت پی آئی اے کے آزاد ڈیریکٹرز کے امیدواروں کی تائنات کرنے کی منصوب دابر پاکستان کی وزیر فواد چوزری نے کہا ہم پی ٹی آئی میں تھے ہیں اور رہیں گے تحریک انصاف کے بغیر آپ سیاسی استحقام نہیں لاسکتے بیرو نے مل سے پرپوگینڈا کرنے والوں کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں پروگرام اپ فرنٹ میں مزید کہا مسلم لیگ نون پورے پاکستان میں ختم ہو گئی سیاست میں تلخیوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے پیر ایک انصاف کے الیکشن ٹریبینل تبدیلی سے متعلق درخواستوں پر حکم امتنائی ختم کرنے کی اس دا چیف جسٹس لامباد ہائی کورٹ نے کہا الیکشن کمیشن نے ٹریبینل کا جج مقرر کرنے سے پہلے چیف جسٹس سے مشاورت کرانا ہوتی ہے کمیشن بعد میں ٹریبینل خود سے تبدیل کر دے پھر تو تفریق آ گئی پہلی تقرری کے مشاورت کا مقصد تو پھر ختم نہیں ہو گیا پوچھیں گے کہ کیا آپ قانون یا اس کے منشاہ کو شکست دے رہے ہیں پی ٹی آئی کارڈینیٹر انصداد دشتگردی عدالت پیش تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا ملدم سے کرفتاری کے وقت دھماکہ خیز مواد برامت ہوا قلعظم تنظیموں سے تعلقات اور مزید تفتیش کے لیے جسمانی ریمانٹ دیا جائے عدالت نے سات دن کا جسمانی ریمانٹ منصور کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بازیابی کی درخواست نمٹاتی تینیہ وزیر مریم اورنگ زیب کا قصور کا دورہ زگزگ ٹکنالوجی پر جلنے اور دھوان چھوڑنے والے بھٹوں کو مسمار کرا دیا کہا سموگ پھلانے والے بھٹے بند ہوں گے زگزگ ٹکنالوجی کے بغیر ایک بھی بھٹا نہیں چلنے دیں گے خٹہ میں کیٹی بندر کے قریب برسات نالے میں نہاتے ہوئے چار بچے ٹوپ گئے دو بچے جا بہاک دو کو بچا لیا گیا جا بہاک ہونے والے دونوں بھائی تھے لاشیں گھر پہنچنے پر کوہرام مچ گیا خیبر کی وادی تیرہ میں موسلدھار بارش اور یالاباری بادل برسنے کے بعد مختلف علاقے زیرہ آب آ گئے ایک شخص ریلے میں بہ گیا شہریوں نے نکال لیا یالاباری سے فصلوں کو نقصار آئی جی اسلام آباد علی ناصر رزوی نے کہا پولس کسی سیاسی انجینئرنگ کا حصہ نہیں قانون کی نظر میں سب برابر ہیں سب سے ایک جیسے سلوک کیا جائے گا چھاپے کے لیے انصداد دہشتگردی دالت سے سرچ وارنٹ لیے تھے ایف آئی اے کو کچھ چیزیں مطلوب تھیں راہنما پی ٹی آئی ایسد کیسر نے کہا حکومت اپنی آخری دنوں میں بخلا چکی ہے عوامی اطالت کے بعد آئینی و قانونی محاص پر عبرتناک شکست ان سے حاضم نہیں ہو رہی راہنماوں اور کارکنوں کی غیر قانونی گرفتاریوں کی مضمت کرتا ہوں سمجھتے ہیں کہ ایسے ہم دب جائیں گے تو خاطر جمع رکھیں ایسا نہیں ہوگا وفاقی وزیر امیر مقام کا بنو واقعے پر جی آئی تی بنانے کا مطالبہ کہا بنو احسجاج میں پی ٹی آئی نے اپنے لوگ شامل کیے اور انہیں اسلحہ دیا تمام ثبوت سامنے آ چکے ہیں یہ کہتے ہیں بنو واقعے پر انکوائری کرائیں گے یہ کیا انکوائری کرائیں گے ان کا اپنا منصوبہ تھا کہ ملک میں انتشار پھیلے امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم نے کہا ترجمان پاک فوج کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ عظم استحقام فوجی آپریشن نہیں سیاسی حکومت سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد اتفاق رائے سے فیصلے کر رہے تو پھر فیوجن جنم نہیں لے گی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا فلسطین میں نسل کشی ناقابل قبول ہے مسئلہ فلسطین پر پاکستان اور افواج کا واضح موقف ہے حکومت غزہ میں اٹھارہ سو ٹن سے زائد امداد بجوا چکی ہے آرمی چیف عالمی راہنماؤں سے ملاقاتوں میں فلسطین کے مسئلے پر واضح موقف اپناتے ہیں حساس مسئلے پر دھنہ دینے والوں کو انگیج کیا پیک نیوز اور پروپرگنڈا شروع ہو گیا کہ فوج نے لاکر بٹھایا ہے کل جماعت اسلامی غزہ پر دھنہ دے تو کیا کہیں گے کہ یہ بھی فوج نے کرایا